بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکاتے ہیں بہت ہی زیادہ فضیلتیں ہیں بہت ہی برکتیں ہیں اگر میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں تو ٹائم بہت کم ہے لیکن فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی تو سب سے پہلے ایک فضیلت سنیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر عراستہ کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لئے نور ہوگا سبحان اللہ کتنی پیاری فضیلت ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ درود پاک کے متعلق کچھ ایسے سیگے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جن کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ درود پاک چھوٹا ہے لیکن فضیلت بہت بڑی ہے تو سب سے پہلے جو میں درود پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر ستر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے کتنی پیاری فضیلت ہے درود پاک بننا ہے ایک مرتبہ اور فضیلت کیا ہے کہ ستر رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے کتنی پیاری فضیلت ہے تو ہم پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں کہ درود پاک چھوٹا ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے ستر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو اگر ہم ایک ہزار مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں تو پھر ہم پر کتنا کرم ہوگا ہماری مشکلیں حل ہوں گی یا نہ ہوں گی جب رحمت کے دروازے کھلیں گے تو خود بخود آسانی آئیں گی مشکلات ختم ہوں گی تو یہ ایک درود پاک کے ابھی آپ کو میں نے فضیلت بتائی ہے اور اسی طرح ایک درود پاک دوسرا درود پاک جس کی فضیلت کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ جو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا تو ستر فرشتے ایک ہزار دن تک اس بندے کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے وہ کون سا درود پاک ہے وہ ہے یہ درود پاک اتنا پیارا درود پاک ہے کہ جو شخص یہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھے گا تو ستر فرشتے ایک ہزار دن تک نیکیاں لکھتے رہیں گے سبحان اللہ کتنی پیاری فضیلت ہے درود پاک ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور فضیلت کتنی پیاری ہے کہ ستر فرشتے ایک ہزار دن تک نیکیاں لکھتے رہیں گے کون سا درود پاک ہے جز اللہ انہ محمد ماہ ہوا اہل صلی اللہ تعالی علیہ محمد تو یہ درود پاک کی بہت ہی پیاری پیاری فضیلتیں ہیں اسی طرح ایک اور درود پاک ہے اللہم صلی علیہ محمد عدد ماہ فی علم اللہ صلاتا دائمتم بدوام ملک اللہ اس درود پاک کے متعلق بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ ایک مرتبہ یہ درود پاک پڑھے گا تو اسے چھ لاکھ درود پاک کا سواب ملے گا سبحان اللہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور کتنے دروش شریف کا سواب چھ لاکھ درود پاک کا سواب تو اسی طرح ہمیں کسرت سے درود پاک خود بھی پڑھتے رہنا چاہیے دوسروں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیتے رہنا چاہیے اسی طرح ایک اور درود پاک جس کی فضیلت بہت ہی پیاری فضیلت ہے اگر آپ سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے اور یقیناً آپ بھی اس درود پاک کو پڑھیں گے اس کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ اس درود پاک کو پڑھے گا تو اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جائے گی کونسا درود پاک ہے اللہم صلی علیہ محمد وآنزلہ المقعد المقربہ اندک یوم القیامہ سبحان اللہ اس درود پاک کو پڑھنے کی برکت سے ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اس ویڈیو کو دو صحباب اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سمہ آمین اور اپنی خاص ذواں میں مجھے لازمی یاد رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ